دیکھیں مہترمہ جیس طریقے سے وہ دین جہاد کی بات کرے گئی میں راڈی جیسے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاد بولتے کس کو یہ جہاد سب بہت استعمال کرتے ہیں اور خاص طرح ہم لوگوں کو دیکھ کر ایک دم ان کے اندر ایسی انرجی آ جاتی ہے یہ تراند مسلم کو جہادی یا جہاد کا نام دے دیتے ہیں اگر میں ان سب پوچھ لوں گے تو جہاد کے بارے میں نہیں بتائیں گے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں سب سے پہلے یہ کہنے چاہتا ہوں کہ افواؤں کا بجار اور نفرت کا ماحول بہت تیزی سے بڑھا رہا ہے بھارت سرکار اور راجے سرکار کو ان پر لگام لگنی چاہیے ابھی دیکھیں ایک ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رتلام کے اندر جس طریقے کی گھٹنا گھٹی اس سے پورا بھارت جانتا ہے وہاں کس طریقے سے افواؤ فیلی کہ دیکھیں مسلم سماج کے لوگ گھنے سے کے پندال پر پتھر باجی کرنے کے لیے چلے آ رہے اس طریقے کا ماحول بنا گیا لیکن جب وہاں جات پڑھتا کری گئی تو وہاں پر کون سے سمودائے نکلا وہاں پتھت جنہوں نے افواؤں اڑھائیں لیکن وہاں تو صرف سے نسانے پر مسلم سماج کو رکھا گیا اس بات کہتے ہیں میں راٹھی جی کو بلکل بھی جراسی بھی بات نہیں آئی کیونکہ ان کے موہم میں اس وقت تہی جم گئی تھی اور دیکھیں ابھی جس طریقے کے بات یہ کہہ رہے تھے کہ اے سمودائے بام بلاشٹ کرتا ہے تو میں ہی نہ یاد دلا دوں مالے گاؤں بلاشٹ ان کو اچھی طریقے سے یاد ہونا چاہیے وہ کس سمودائے سے آتا تھا شاید یہ بھول گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی انہوں نے کہا کہ ارہ سن لیجی راٹھی جی میں نے تو ابھی کہا ہے ابھی آپ نہ دیکھا ہوگا کہ جب موٹ آجائے میں بھی کچھ یاد دلا دیتی میں آپ کے پاس بینو جی آ رہی ہوں بینو جی اکھلیش یاد ہو ہمیشہ سے ہی جس طریقے سے بات سے اپنے سٹینڈ کلیئر کرتے ہیں اب اب تو یہاں پر جس طریقے سے لکھنو سے تصویر نکل کے سامنے آئی جہاں پہ مول کو خراب کرتے کرتے کچھ لوگ گھر میں ہی گز گئے تو سوال چھوڑ دی جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے یا وہ مالے گاؤ بلاسٹ میں کیا ہوا تھا ابھی کی بات کریے برطمان کی بات کریے اتر پردیش گجرات اور کرنانک کے مادیا جہاں پہ ایک ورگ مشیش کے لوگوں نے اپدرو کیا دھارمک نعرے بازے کی تو کیا یہ مال لیا جائے کہ ہندو سوف ٹارگٹ بن گیا ہے یا تو ہار چاہے کوئی بھی ہو مول کو خراب کرو دیکھیں میں آپ کو کلیر بتا دوں یہ پہلی بات تو راگی صاحب کو پروفیسر کس نے دے دیا لکھنے کا اجازت میں تو ان کو کئی بار دیکھا ہوں ان کے پاس نہ بولنے کا نہ ہندوستان میں جو ہے ایک سمان روپ سے جو ہے سر سر مدے پر رہیے مدے پر رہیے آپ وہ پروفیسر کیسے ہیں میں مدے پر رہیے راگی جی سرکار کے فیلور کو جس طریقے سے مہمہ منڈن کر رہے ہیں اس کو بچانے کا پریاس کر رہے ہیں راگی جی نے کیا کہا ہے انہوں نے سیدھے جا کر کے اس کو دھرم اور جات سے جوڑ دیا ہے کنچن جنگا ایکسپریس جب مال گاڑی سے جا کر کے ٹکرائی تھی تو وہ کیوں ٹکرائی تھی اس کا ریپورٹ بھی آیا سر مدے پر رہیے مدے پر رہیے سر سرکار کا فیلور ہے سرکار کو تب بھی نصیحت ملی تھی جو لوکو پائلٹ ہوتے ہیں ان کو ٹین نہیں کیا گیا ٹین ہاثے پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے سر ٹین پر ہاثے پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے سر بات ہو رہی ہے دھارمک یاتراؤں پر ہملے کولے کر پتھر بازی کولے کر پہلے آپ کس مددے پر بات کر رہی ہے کہ آپ کو کس مددے پر بات کر رہی ہے کیونکہ میں بات کر رہی تھی کارنٹکہ یوپی گجرات میں جس طریقے سے پتھر بات کر رہی ہے بکرمدیت کے پاس جس طریقے سے تصویر نکل کے سامنے آ رہے ہیں تین تین راجیوں سے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہندووں کی یاترہ ہے کارکر میں وہ صورت ٹارگیٹ ہو گئے ہیں جہاں سے یہ آتنا نکلے گی پتھر بازی کی جائے گی مول کو خراب کرنے کا پریاس کیا جائے گا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کرتی ہے آج جس طرح سے چناؤں میں 2014 کے چناؤں میں جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی ہاری ہے سر میں آنکھ پاس واپس آؤں گی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کرتو تھا بھارتی جنتہ پارٹی مدھوں پر نہیں رہنا چاہتی ہے سر مدھا کیا ہے آپ سر کلیر نہیں کر پا رہے ہیں آپ مدھا کلیر نہیں کر پا رہے ہیں مدھا دراصل کچھ اور ہے کسی اور مدھے پر رہے ہیں میں آپ کے پاس واپس لوٹوں گی مرمتی دی جب نے بات پوری کری ہے دیش میں گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں میں کہوں کہ دیش میں نہیں پورے وشو میں گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں جس پرکار کی جہاں بھی جب اس پرکار سے مسلم آبادی ہے وہ لگاتار کچھ نہ کچھ ہنساتمک کارے کر رہی ہیں چاہے وہ لندن ہو چاہے وہ دیش میں تو ہر کونے پر لگاتار گھٹنا ہے گھٹ میرے پاس لیسٹ ہے پچھلے پانچ جو دو تین سالوں کے اندر ہزار سے اوپر گھٹنا ہے گھٹ چکی ہیں ہزار سے اوپر گھٹنا ہے گھٹ چکی ہیں اگر یہاں کسی کو دکھتے ہیں تو میں بولنا شروع کر دیتا ہوں دیٹ وائز بولوں گا اور یہ ایک بھی منا نہیں کر پائیں گے لیکن گھٹنا گھٹ رہی ہیں سارے نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر جس وشیش ورک کی طرف سے مزمانوں کی طرف سے گھٹنا گھٹ رہی ہیں تو ان کو اپنے بغل اپنی بغلدہ جھاک میں دیکھنا چھے کیوں گھڑ رہی ہیں کون پروک کر رہا ہے کیسے پروک کر رہا ہے گریش یاترہ نکلتی ہے تو پکھر مار دیتے ہیں ہرگر میں نکلتی ہے تو پکھر مار دیتے ہیں بغلدہ دیش بغلدہ میں نکلتی ہے بغلدہ دیتے ہیں سار کانون بیوستہ کی مدے کو لے کر کے دینو جی یہاں پر نفرت کی بات کہاں سے آگئی الگ الگ راجی میں کہیں کہ ستھاپنا ہو رہی ہے پوجا ہو رہی ہے اور اگر ان یاترہوں پر سکر ملک یہ جا رہے ہیں تو اس کو کئی نہ کئی توڑنے کا کام کر رہے ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم سر آپ ہندو مسلم آپ کر رہے ہیں ہندو مسلم آپ کر رہے ہیں ملکہ بھی نہیں میں نے پورے دیبیٹ میں ہندو مسلم کا نام ہی نہیں لیا میں نے پوچھا آپ کیا جا رہا ہے چلیں آلم رضو جی آپ جواب دیجئے آپ ان کی بات چھوڑ دیجئے آپ ان کی بات چھوڑ دیجئے آپ کا سٹینڈ کیا ہندو مسلم کو لے کر خیر چھوڑ دیجئے اب میں آپ کے پاس باپس آؤں گی کچھ دیر کے بعد آلم رضو جی جس طریقے سے آروپ دراصل یہ لگ رہے ہیں کہ جان بوچ کر کے دیش کے الگ الگ راجیوں میں اسے ہاتھوں کو انجام دے کر بدرو کر کے دیش کے مول کو خراب کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس کو لے کہ آپ کا سٹینڈ کیا ہے دیکھیں آنا میکیا جی میں نے کئی پروگراموں میں یہ بات کہی اور پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت حیرت ہے کہ اتنی مضبوط سرکار کیندر میں آئی مودی جی کی اتنی مضبوط سرکار اور سبق بھی سکھایا جا رہا ہے بلوزر بھی کشمیر میں پتر بازی بھو گئے لیکن دیش میں میں دھارمی کیا بات کر رہا ہوں گنپتی جی کی بات کر رہا ہوں میں رکھ تو جائیے بس سن کی لیجے ارے آچار سن لیجے آپ کشمیر پاک بھو گئے ارے آچار آپ آچار سبھر سے کھانے دوسروں شنی آپ ہی تو مہم پر بات کر رہا ہوں پورے دیش پتر چلنا مستے کی بات کی جی پورے دیش میں پتھر چلنا ہے کون ذمہ دار ہے اس کا اس کا سیدھے سیدھے ذمہ دار یہاں کے جو سنکار ہیں وہ ہیں اور ناکام سنکار ہیں اور بلکل صحیح کا کہ دراصل یہ جو بڑھ گیا ہے پورا واقعہ کشمیر میں چناؤں ہے اور ہریانہ میں چناؤں ہے اور اس لیے یہ پتھر بازی کروائی جا رہی ہے یہ ہندو مسلم کا پروگنڈا کھڑا کیا جا رہا ہے اور یہ بہت شرمناک ہے یہ بہت شرمناک ہے اس کے بعد جب کاروائی ہوتی ہے سرکاروں کی یوڑ سے گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد آپ کی پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے تو ملک چاہتے ہیں آپ کی کچھ لوگ پتھر بازی کرتے نہیں دیکھیں کر کے سنگیت راگی جی ٹھیک ہے سنگیت راگی جی کے پاس میں جا رہی ہوں بہت شرمناک ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں پروفیسر کیسے بنے کیسے پروفیسر ہے وہ سب کو جان لیجے گا ٹھیک ہے وہ آپ کا بہت شرمناک ہے وہ ٹولکیٹ جو دیش کے مول کو خراب کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ساتھی سوال یہ بھی کہ کیا ہندو کے توہار سوفٹ ٹارگٹ بن گئے ہیں بھارتی جلتہ پارٹی کا فیلور ہے دیکھیں سنگیت راگی جی بولی آپ سے نہیں دیکھیں ہندو کے توہار سوفٹ ٹارگٹ ہمیشہ سے رہے ہیں پالے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن اب ہندو مخر ہو کر اس کا تھوڑا سا بیروت کرنا شروع ہو گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھائی بھائی دلی کے اندر سرکاریں کہتی ہیں کہ اس راستے سے آپ اپنے جلوس نہیں نکالی جدھر سے مسلمانوں کی جنسگ کیا ہے مہاراسترہ کے اندر پہلے بھی اس پرکار کی چیزیں ہم کو سننے میں آئیں پنگال کے اندر اسی پرکار کی چیزیں سننے آئیں کہ جھارخنڈ کے اندر ایسی چیزیں سننے